اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے کیسر کسرہ اپیسوڈ 36 جب شاہی مترجم اس خط کا مضمون سنا رہا تھا تو حاضرین دربار جن کے لئے یہ تحریر ایک مزاگ سے زیادہ نہ تھی بڑی مشکل سے اپنے کہہ کے ضبط کر رہے تھے کسرہ کچھ دیر غصے اور اسراب کی عادت میں کاسد کی طرف دیکھتا رہا اچانک اس نے مترجم کے ہاتھ سے حضور کا نامہ مبارک چھین کر اور پھر اور پھر جمن کے حاکم بازان کے نام یہ فرمان لکھوایا کہ نبوت کے اس مدعی کو جس نے ہمارے ساتھ مخاطب ہونے کی جسارت کی ہے گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو ایران کے مغرور اور جابر کمران کے لئے محمد دربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس قطر غیر اہم تھا کہ حضور کے قاسد کو سزا دینے بھی اسے اپنی توہین محسوس ہوتی تھی لیکن اسے کیا ملوم تھا کہ جس خط کو اس نے چاک کیایا تھا اس کی تحریر لوہو محفوظ پر منتقل ہو چکی تھی اور جب حضور کا قاسد بے سرو سمانی کی حالت میں واپس جا رہا تھا تو اس وقت یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاؤں کے نشان انقریب ان مجاہدوں کی گزرگاہ بننے والے ہیں جو مدینہ کی گلیوں میں جہانبانی کے نئے عداد سیکھ رہے ہیں جہانبانی کے نئے عداد سیکھ رہے ہیں پرمیت اور اس کے درباری صرف اتنا جانتے تھے کہ جب جمن کے گورنر کو ایک ممولی قاسد اہل مدینہ کو یہ پیغام دے گا کہ تم اگر اپنی خریہ چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے والے کار دو تو عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کو مضامت کی جڑت نہیں ہوگی ہر کل اور اس کے ترکت آدیوں کے لشکر نے درائے اراز کے آس پاس علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد جنوب کی ذرف پیش قدمی کی اور دجلہ کے قنارے اس وسیع مدان میں ڈیرے ڈال دیئے جہاں ابھی تک نینوہ کے کھنڈرات دکھائی دیتے تھے اس عرصہ میں ایرانی لشکر کے سپاہ سلار کوک جس کی کار گزاری ابھی تک معمولی حملوں کے بعد دشمن کا تاقب جاری رکھنے تک محدود تھی ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا حکم مل چکا تھا چنانچہ ایک صبح روم اور ایران کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے پھر سواروں پیادوں کی صفیح حرکت میں آئی اور نینوہ کا مدان گردو گبار کے بادلوں میں چھپ گیا اس خون ریز مار کے میں ہر کل کی ذاتی شجار اس کے دوستوں اور دشمنوں کے لیے سمیں چیٹا ان کے کلب تک جا پہنچا ایرانی لشکر کے سفہ سلار کے علاوہ دو مشہور سردار اس کے ہاتھوں قتل ہوئے ایک ایرانی کا نیزہ لگنے کے باعث اس کا ہونٹ کٹ چکا تھا اس کے مشہور گوڑے کی ایک ٹانگ زخمی ہو چکی تھی تا وہ دشمن کا گیڑا توڑ کر واپس اپنے لشکر سے آملا اور رومی جو ایرانیوں کے سفہ سلار کی علاقت کی خبر سن کر شیر ہو گئے تھے بے تاہرشہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور ایرانی جن کے نزدیک اپنے سفہ سلار کی موت ایک بہت ترین شگون تھا سراسیمزگی کے حالت میں پیچھے ہٹھنے لگے ڈیمباستہ ایستہ نینوہ کے میدان سے گردوگوار چھٹن لگا تو وہ جو اپنی تعداد اور اپنے اصلے کی برتنی کو اپنی فتح کی زمانت سے خیال کرتے تھے اسے اپنے پیچھے لا تعداد لاشیں چھوڑ چکے تھے لا تعداد لاشیں دیکھ رہے تھے اور جنہیں کمزور اور عقیر خیال کیا گیا تھا ان کے بکھرے ہوئے پرچم روند رہے تھے ایرانیوں نے کئی بار جوابی حملے کیے لیکن رومیہ کے جوشف روش نے انہیں پہنچ جمانے کا موقع نہ دیا گروہ اکفتاب کے وقت وہ میدان کا کارزار سے ایک طرف ہٹ کر اثر نو سفے باندھ رہے تھے جنگ کے مدان میں تلواروں کی جھنکار اور لڑنے والوں کے ناروں کی بجائے دم توڑنے والے زخمیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی رومیوں کو اب بھی اس بات کا یقین تھا کہ ایرانی رائے فرار اختیار کرنے کی بجائے پھر قسمت اضمائی کریں گے لیکن جب آسمان پر ستاروں کا کافلہ نمدار ہونے لگا تو کسرہ کشکست خوردہ فوج اچانک اپنے پڑاؤں کی طرف ہٹنے لگی ہر کل کے سبائی رات بات جنگ میں کام آنے والے ساتھیوں کی لاشیں دفن کرنے اور زخمیوں کی مرب پٹی میں مشغور رہے اور آن صبح انہیں یہ معلوم ہوا کہ دشمن کا پڑاؤ خالو ہو چکا ہے تکے ہوئے رومیوں کو اس غیر و توقع فتح کے بعد آرام کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے دشمن کا پیچھا کرنا زیادہ ضروری خیال کیا رومی لشکر پہلی بار آسریہ کے ذرخیر مدانوں میں ذرخیز مدانوں میں فتوات کے جنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھا چاند دن بعد دستگرد کا عظیم شہر ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کر رہا تھا شاہی مین آگ کا ایک محیب علاؤ نظر آتا تھا اور پرویر جوہا جو رومیوں قیامت سے نو دن قبل وہاں سے رفو چکر ہو گی چکا تھا مدین کا رکھ کر رہا تھا ایک دن جمن کے ایرانی گورنر بازان کے دربار میں سرکاری عوضی داروں کے علاوہ چاند مقامی عرب اور یہودی روسہ جمع تھے ایک فوجی افسر اندر داخل ہوار اس نے مسد کے قریب پہنچ کر کہا جناب جنابے والا مدینہ سے ہمارے الچی واپس آگئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے اجازت چاہتے ہیں بازان نے قدر مصطرب ہو کر کہا انہیں فوراں حاضر کرو افسر عدب سے اسلام کرنے کے بعد واپس سے لگیا اور تھوڑی دیر بعد دو آدمی جن میں سے ایک کا نام بابویا اور دوسرے کا نام خسرہ تھا کمرے میں داخل ہوئے ادا بجال آنے کے بعد سہمیوی نگاہوں سے بازان کی طرف دیکھنے لگے بازان نے کہا تمہاری صورتیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوگی بابویا نے جواب دیا یہ درست ہے کہ ہمیں اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوگی لیکن آپ کا یہی حکم تھا کہ اگر ہمیں ہماری دھمکیاں بے اثر ثابت ہوں تو ہمیں اس نبی کے عامیوں کے ساتھ ارجنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بازان نے سوال کیا تم نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں شہنشاہ عالم کے حکم سے گرفتار کرنے آئے ہیں بابویا نے جواب دیا ہاں علی جا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے اس حکم کی تمہیل نہ کی تو ہمارے شہنشاہ کے ایک اشارہ پورے عرب کی تباہی کے لئے کافی ہوگا پھر اس نے کیا جواب دیا بابویا نے پرشانی اور استراب کی عادت میں درستہ دیکھنے کے بعد جواب دیا علی جا آپ کے غلام بھرے دربار میں اس کے الفاظ دنانے کی جڑت نہیں کر سکتے بازان نے حکم گانا انداز میں کہا ہم اس کے الفاظ سننا چاہتے ہیں بابویا جھکتے ہوئے جواب دیا علی جا اس نے یہ کہا کہ کہ تم ہماری طرف سے یہ پیغام لے جاؤ کہ مسلمانوں کی حکومت انقریب کسرہ کے پایہ تک تک پہنچنے والی ہے دربار میں ایک سناٹا چھا گیا پھر آزرین آپس میں سرگوشیہ کرنے لگے اور ان کی اکارت امیز مسکراتے کیکوں میں تبدیل ہو لگی لیکن بازان ایک غیر متوقع کا سنجیدگی کے ساتھ اپنے ایلچیوں کی طرف دیکھ رہا تھا اہل دربار کو اس کے حسنہ شکن نگاہوں نے زیادہ دیر ہسنے کا موقع نہ دیا اور دربار ایک بار پھر دربار میں سناٹا چھا گیا بازان نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر گیا تم نے مدینہ کے سرکردگاہ لوگوں کو یہ سمجھانے کوشش نہیں کی کہ شہنشاہ کا تاب ان کے لئے عبرتناک تباہی کا باعث ہوگا بابوہ نے خسرہ کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا آلی جا جو لوگ اس نبی کی صداقت پر ایمان لائے چکے ہیں ان پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی حکومت ایران تک پہنچنے والی ہے ہمیں زیادہ توچب اس بات پر تھا کہ جب اس نے بھری مجلس میں یہ اعلان کیا تو کس نے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم کس قوت کے بالبوتے پر روح زمین کے عظیم ترین سلطنت پر فتح حاصل کریں ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں اسمان کے ستارے نوچ کر تمہارے سامنے ڈھیر کر سکتا ہوں تو بھی کوئی یہ سوال کرنے کی جوڑے نہیں کرے گا کہ آپ کے ہاتھ ستاروں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں بابوہ نے کہا آلی جا ہم نے انہیں مروب کرنے کے لئے اپنے لا تدہ لشکر اور اپنے محیب آتیوں کا ذکر کیا لیکن ان کی باتوں سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم انہیں بیر بکڑیوں سے زیادہ حصیت نہیں دیتے کہ وہ انہیں بیر بکڑیوں سے زیادہ حصیت نہیں دیتے ان کے بچوں بوڑوں جوانوں کے ایک یہ وعد ہے کہ ہم خدا کے زمین پر اس کے نبی کے دین کا بول بولا کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور جب ہماری حادی ہمیں جہاد کا حکم دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی بازان نے پوچھا تم نے مدینہ کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ہاتھیوں گھوڑوں اور اسلح خانوں کی تعداد کیا ہے اور ایران فتح کرنے کے لئے تم نے جو سپاہی تیار کی ہے وہ کہاں ہے بابوں نے جواب دیا آلی جاہاں ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی ہم اپنی آنکھوں سے ان کی غربت کا نظارہ دیکھائے ہیں ہم نے ان کے آقا کو کھجور کی چٹائی پر آرام کرتے دیکھا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اہل مکہ نے دوسری جنگ میں انہیں شدید نقصان پچھایا اور اب اگر قریش کے ساتھ چند اور کبار متعد ہو گیا تو مسلمانوں کے لئے عرب کی زمین میں سانس لینا نمکن ہو جائے گا واپسی پر نخلا اور طائف کے مکمات سے گزرتے ہوئے ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ عربوں کے سینوں میں مسلمانوں خلاف غصے اور نفرت کی جواب سلگ رہی ہے اس سے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی ہم یسلم کے یہودیوں سے بھی ملے تھے اور ہمیں ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ سے مسلمانوں کے اخراج کے لئے تنہا ان کی طاقت ہی کافی ہے بازان نے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کے نبی کو گرفتار کرنے کے لئے سواروں کا ایک دستہ مدینہ بھیجھیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا باپوں نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ راستے کے تمام قبائل اور مدینہ کے جہودی ہمارا ساتھ دیں گے لیکن مسلمان اپنی نبی کی خاطر جان دینے پر امادہ ہو جائیں گے تمہارے یہ خیال ہے کہ ہماری کہ وہ ہماری اور ہمارے علیفوں کی طاقت سے قطر مروب نہیں ہوں گے ہاں علی جہ یہ لوگ اپنے خدا کے سوا کسی سے نہیں درتے ایک جہودی نے کہا اگر یہ گستاقی نہ ہو تو میں کچھ ارز کرنے کی جہزہ چاہتا ہوں کہو آلی جہ میرے نزدیک یہ باتیں ایک مزاق سے زیادہ نہیں آپ مدینہ میں چند مسلح سپائی بیج کر دیکھ لیں مجھے یقین ہے کہ مدینہ کے کسی زبیر شعور آجسان کو مضامت کی جرت نہیں ہوگی مسلمان جس بے چارگی کی حالت میں مکہ سے نکالے گئے تھے اس سے زیادہ بے چارگی کی حالت میں وہ مدینہ سے بھاگیں گے ایک گرم رئیس میں کہا آلی جہ مسلمانوں کو اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ آپ کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے اس وقت ہم صرف کسرہ کی فتح اور ہرکر کی شکست کی خوشکبری سننا چاہتے ہیں نینوہ کی جنگ کے مطلق جو اطلع یہاں پہنچی ہیں ان سے آپ کی رائعہ بہت پریشان ہے بازان نے کہا تم ہماری رائعہ کو یہ تسلی دے سکتے ہو کہ ہرکر جس قدر آگے بڑھے گا اس قدر اس کی تباہی کے اسباب مکمل ہو جائے گے اگر اس نے دستگرد کی طرف پیش قدمی کا ارادہ بدل نہ دیا تو تم ان قریب اس کی عبرتنا شکست کی خبر سنو گے بابوہ نے کہا علی جاہ مدینہ کے مسلمانوں کی ساتھ گئے یہ علم ہے کہ نو برس گزر جانے کے بعد بھی ان مزکہ خیص پیش گوئی پر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا کہ اس جنگ کا آخری نتیجہ رومیوں کی غلبہ کے صورت میں ظاہر ہوگا ان لوگ کے سامنے جب ہم اپنے فوجی قوت کا ذکر چھیڑتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ ان کے نبی کی پیش گوئی کو پورا ہونے کے دن قریب ہے ایرانی افسر غزمناب ہو کر بابوہ کے درم دیکھنے لگے اور بازان نے اپنا اس طرح چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اگر سپائیوں کی تلواریں کسی جنگ کے فیصلہ کر سکتی ہیں تو میں تمہیں یہ اعتبران دلا سکتا ہوں کہ رومیوں کی قسمت کا فیصلہ ایرانی سپائیوں کی تلوار سے لکھا جائے گا لیکن اگر ہمارے خلاف کوئی اندیکی اور انجانی قوت مدان میں آ چکی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ایک یعظی نے کہا ہمیں ایک ایسے نبی کی باتوں کو کوئی امیت نہیں دیری چاہیے جس کے مٹھی بار پیروکار مدینہ میں جلاو اتنی کی زندگی بسرکا رہے ہیں بازان کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ایک نوجوان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بلند آواز کہا حالی جا مدینہ سے قاسد آئے ہیں وہ اس وقت بازیابی کی جہاز جاتے ہیں تین آدمی جن کی کبائیں گھر سے اٹیمی تھی دروازے کے سامنے نبودار ہوئے اور پیرداروں کے اتناس سے بے پرواہ ہو کر اندر چلے آئے اور ایک نوجوان نے جس کے ہاتھ میں ایک مناصلہ تھا مسند کے قریب پہنچ کر کہا حضور ہم اس گستاخل کے لئے مادر چاہتے ہیں لیکن ہمارے لئے کسی تخیر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا ہم مدان سے ایک اہم پغام لے کر آیا ہے یہ لیجئے بازان نے اپنے ہاتھ بڑھا کر مناصلہ پکڑتے ہوئے کہا ملوم ہوتا ہے کہ مدان سے تم کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے قاسد نے سر جگایا بازان نے کامتے ہوئے آتوں سے مناصلہ کھولا اور حاضرین دیر تک سکتے کے عالم میں اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے بلاخر اس نے ایک لمبی سانس لینے کے بعد حاضرین مجلس کی طرف دیکھا اور کہا مسلمانوں کے نبی کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے دست گرد تباہ ہو چکا ہے دربار میں چند سانے ایک سکوت تاری رہا بلاخر جمن کے مجلسی کان نے جو بازان کے دائیں بائیں ہاتھ رونا کا فروز تھا کہا یہ خبر بہت بری ہے لیکن دست گرد کی فتح ہو جانے سے ہمیں ویوس نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ فیصلہ کن جنگ مدان کی گلیوں میں لڑی جائے گی اور ہمارا شہنشاہ دشمن کو ایک عبرل ناشکس دینے کے بعد کچھ دنیا کے محل تک کیسر کا پیچھا کرے گا بازان نے کہا ایران کا وہ شہنشاہ جس کا نام پرویز تھا مر چکا ہے اور تمہارے نئے حکمران کا نام شہرویہ ہے پھر وہ قاسد سے مخاطب ہوا یہ خط بہت مختصر ہے اس لئے میں تمہاری زمانے سارے تفصیلات سننا چاہتا ہوں قاسد نے بازان کی حکم کی تعمیل کی اور حاضرین دم بخود ہو کر دس گرد کی تباہی اور پرویز کی عبرتناک انجام کی تفصیلات سننے لگے یہ واقعہ جس قدر ناقابل یقین تھے اسی قدر عبرتناک نہیں تھے پرویز کو نائنما کی شکست کے بعد دس گرد کی طرح ہر کر کی پیش قدمی کی طلاح ملی تو اس کے خوف و استراب کا یہ عالم تھا کہ وہ رومیہ کیامت سے نو دن قبل اپنے وزیروں اور جنرنیلوں سے مشرع کیے بغیر رات کے وقت ایک چور دروازے سے نکل کر مدین کی طرف چل دیا اس کی صراح سینگی کا یہ عالم تھا کہ شاہی حرم کی تین ہزار عورتوں میں سے شیری اور صرف تین لوڈیاں اس کے ساتھ تھے باقی رات اس نے دس گرد سے کچھ فاصلے پر ایک کسان کے جھونپڑے میں گزارے گئی تیسرے دن وہ مدین میں داخل ہوا اور اس کے بعد اسے اپنی فوج اور اپنے خزانے جمع کرنے کی فکر ہوئی دس گرد کی فوج نے اپنے بزدل حکمران کی اطاع سے زیادہ رومیوں کے خوف کے باعث اس کے احکام کی تعمیر کی اور افرہ تفریقی عالم میں جو خزانہ ان کیاعت لگا اس کو لے کر مدین کی طرف چل پڑی شاہی حرم کی تین ہزار قریضے بھی مدین کے قریب ایک قلعے میں پہنچا دی گئی کیسر کا لشکر ایک آتشی طفال کی طرح دس گرد پر نازل ہوا اور کسرہ کے محلات آگ کے محیب علاو دکھائی دینے لگے دس گرد میں رومی فوج کے حصے کا بیشتر کام حرکر قیامت سے پہلے ختم ہو چکا تھا وہ ہزاروں گلام جنہیں مغرب کی مفتوح علاقے سے ہنکر دس گرد میں جمع کیا گیا تھا جو برنوں سے انتہائی بیچارگی کی حالت میں یومی صاحب کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ایرانی لشکر کے نکلتے ہی شہر میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا طفان برپا کر دیا جب حرکر کا لشکر شہر میں داخل ہوا تو اس کی گلیاں اور بزاروں میں ان بچوں گھوڑوں اور عورتوں کی لاشیں بکھڑی ہوئی تھی جنہیں اپنے ایسائی غلاموں سے بچ کر بھاگنے کا موقع نہیں ملا انہانی دس گرد کی پیش در دولت نکال کر لے گئے تھے لیکن اس کے باوجود جو سونا چاندی حرکر کے ہاتھ لگا وہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھا دس گرد کے آتش گردیں آتش گردیں نیوپیون زمین کرنے اور شاہی محلات کو آگ لگانے کے بعد حرکر نے مدان کا رخ کیا لیکن اسی عرصہ میں ایرانی کو سملنے کا موقع مل چکا تھا مشرقی علاقوں کی افواج ساسانیوں کے قدیم دارال حکومت کو بچانے کے لیے جمع ہو رہی تھی اور مدان کے گریب پہنچ کر حرکر کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس کی لشکر کئی ہفتوں کی مسلسل بے ایرامی کے باعث نڈال ہو چکا ہے اس حالت میں اس کے لیے ایران کے اس عظیم شہر پر جلگار کرنا خطرہ سے خالی نہیں جبکہ مشن فوج کی آنت کے بغیر بھی کئی دن اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں دس گرم میں اسے غیر متوقع کامجابی حاصل ہوئی تھی اور اس کی وجہ پرویز کی بزدلی تھی لیکن مدان کی عبادی پر پرویز سے زیادہ ان مغرور سرداروں مجوسی کانوں کا اثر تھا جو اس کی بقاہ اور سلامتی کے پورے ایران کی بقاہ اور سلامتی کا مسئلہ سمجھ دیتے ہیں جن کے قدیم روایہ سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے عقبان کی بزدلی اور بغیرتی کو ایک اور مدائرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہر کل اپنی عظیم فتوات کے بعد کسی نکامی یا شکست کا معمولی خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہ تھا جہاں جہاں اس نے مزید تیاریوں کے بعد ایران پر آخری ضرب لگانے کی نیت سے اپنے لشکر کو واپسی کا حکم لیا اور اب اس کی منزل مقصود تبریز کا علاقہ تھا جہاں پڑاؤ ڈال کر وہ اتمران کے ساتھ ایک نئے حملے کے لیے تیاریہ کر سکتا تھا جب آسریہ کے مدانوں سے نکل کر پاڑی علاقے میں داخل ہوا تو بر باری شروع ہو چکی تھی لیکن فاتح لشکر نے قریبا پانچ ہفتے انتہائی عظم اور استقلال کے ساتھ بر باری کے شدید طفانوں میں اپنا سفر جائی رکھا اور تبریز کے قریب ڈیرے ڈال بھی ہر کل نے دستگرد کے مالو غنیمت بہرہ اسود کے راستے قصد دنیا روانہ کیا تھا لیکن وہ جہاز اس پر یہ سونہ اور چاندی لادا گیا تھا طفان کے باید سمندر میں غرق ہو گیا تھا مدان میں پرویز کی فوج اور رائے کو ایک فوری خطرے نے اپنے حکمران کے جنڈے تلے جمع کر دیا تھا لیکن اب یہ خطرہ تل چکا تھا اور یہ لوگ انتہائی نفرت اور حکارت کے ساتھ اس حکمران کے طرف دیکھ رہے تھے جس کی بزدلی اور بے تدبیری نے ایران کی عظیم ترین فتوہات کو عبر ناش کستوں میں تبدیل کر دیا تھا نوشیروان کا پوتا اب وہ دیوتا نہیں تھا جس کی سلامتی عزت اور اقبال کے لیے ایران کے آتشگدوں میں دوائیں مانگی جاتی تھے بلکہ ایک ایسا نوجوہ انسان تھا جس کی نوست سے نجات حاصل کرنا اہل ایران کے لیے وقت کا اہم ترین مسئلہ مان چکا تھا اور بزاروں میں صبح شام اس قسم کے نارے سنائی دیتے تھے پرویز سین کا قاتل ہے پرویز نینوہ کی شکست اور دستگر کی تباہی کا ذمہ دار ہے سربار اور اس کے لشکر نے پرویز کی شرمناک شاصلوں سے تنگ آ کر جنگ سے علیت کی اختیار کی تھی ایران کے لاکھوں جوان جنگ میں آقام آ چکے اب ہم ایک صفاق بادشاہ کی تسکین کی لیے تسکین کی لیے زیادہ خون وہیا نہیں کر سکتے ایران قومن کی ضرورت ہے سین حرکت کی طرف سے صلح کی پیشکش سے پیشکش لے کر آیا تھا لیکن پرویز نے اسے موت کے گھاڑ اتار دیا ہمارا دشمن حرکت نہیں پرویز ہے رومی نے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اب اس کے ساتھ مسالت کی یہی صورت ہے کہ ہم پرویز سے نجات حاصل کر دیں پرویز سے عوام کے جذبات اشیدہ نہ دیں وہ جانتا تھا کہ اب اس کے تباہ رایا اسے نفرت اور حکارت کے سواہ کچھ نہیں دے سکتی اپنے حال کے مطلق اس کی پریشانی اور مستویل کے مطلق مجیسی اپنی انتہاں کو پہنچ چکی اس کے ذہن اور جسمانی کوئی مفلوج ہو چکے تھے اب اسے شراب کے نشے میں بھی ان لوگوں کی چیہیں سنائی دیتی تھی جو اس کے حکم سے تختہ دار پر کھجے گئے تھے بلاغر ایک دن اس نے اپنے عمرہ کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے عزیز ترین بیٹے مردازہ کے سر پر تاج رکھنے کی خواہش ظاہر کی لیکن عمرہ کے نزدیک ایک شکرشت کردہ بادشاہ کے حکم ہر حکم کی ہر خواہش بیمانی تھی ان کے ایک باعثر گروہ نے پرویز کے ایک اور بیٹے شروعیہ کے ساتھ اپنا مستقبل مبستہ کر لیا یہ نوجوان جو اپنے باپ سے کئی زیادہ صفاق تھا ایران کا تخت و تاراج کو اپنا پداشی حق سمجھتا تھا اس نے عمرہ کے انعامات اور صفائیوں کے زیادہ تنہوں کا لالج دیا اور ایک طویل جنگ کے علائم و مسائب سے دلبرداشتہ عوام کو یہ مسوردہ سوائیا کہ میں تمہیں امن دوں گا کسرہ کو اس وقت ہوش آیا جب شروعیہ کی ساجش کامجاب ہو چکے تھے اور مدان کے سپائی عمرہ اور عوام اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے تھے پرویز نے بھاگنے کوشش کی لیکن سپائیوں نے اسے مدان کی دروازے سے باہر نکلنے کا موقع نہ دیا اور پکڑ کر شروعیہ کے سامنے لیا شروعیہ نے اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے اپنے اٹھارہ بہن بھائیوں کا سر کلم کروا دی اٹھارہ بھائیوں کے سر کلم کروا دی اور اس کے بعد اسے مدان کی قید خانے کے ایک طریق کورٹری میں بند کر دیا اور اس طریق کورٹری میں ایران کی حالت جلگائے ایران کی حالت اس شخص کی تھی جسے جیتے جی قبر میں اتار دیا گیا اپنی زندگی میں ہزاروں بے گناہ انسانوں کو جو عذیتے اس نے پہنچائی تھی وہ اسے اپنے بیٹے کے ہاتھوں پہنچ رہے تھی بھوک اور پیاس کی حالت میں اسے اپنی التجائے چیخوں اور سسکوں کے جواب میں صرف اپنی نواز ہی سنائی دیتی تھی روح زمین کا انتہائی باختیار انتہائی مغرول انتہائی ظالم انسان اب اپنی بیبسی عجز اور مظلمیت کی انتہا کو دیکھ رہا تھا شہیہ نے اپنے باپ کو زندگی کی عذاب سے نجات دلانے کے لئے پانچ دن کسی موضوع قاتل کی تلاش میں بتار دی بے لاخر اسے حرم زمامی ایک نوجوان جس کے باپ کو پرویز نے قتل کر دیا تھا اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا ایک بیٹے کے لئے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لینا جائز اور درست ہے شہیہ نے جواب دیا تم اپنے باپ کا انتقام لے سکتے حرم قید خانہ میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایک کوٹری سے ایران کے تاجدار کی آخری چیخ سنائی گئی بعض روایات کے مطابق شہیہ کے ہاتھوں پرویز کے قتل ہونے والے بیٹوں کی زداد پندرہ تھے پھر تھوڑی دیر بعد قاتل اپنی خون الود کبا تمزیل کیے بغیر شہیہ کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ آلی جا آپ کے حکم کی تمہیل ہو چکی میں اپنے باپ کا انتقام لے چکا شہیہ کے چہرے پر ایک خوفناک مسکران نمودار ہوئی اور اس نے کہا تم اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لے چکی ہو لیکن میں نے ابھی تک اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نہیں لیا حرمز کے چہرے پر اچانک موت کی زندی چھا گیا اور وہ چلایا آلی جا میں نے صرف آپ کے حکم کی تبیر کیا شہیہ نے مسئلہ پہلے داروں کے طرف اشارہ کیا اور انہیں آگے بڑھ کر حرمز کو گیرے میں لے لیا پھر چار آدیوں کی تلواریں بلند ہوئی اور ایک چیخ سنائی دی اس کے بعد ایک لاکھ شروعیہ کی قدموں میں تڑپنے لگے دست کرت کے قید خانے میں دو سال گزارنے کے بعد آسم نے اپنی اسیری کے دنوں ہفتوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا قید کی ابتدائی اجام اس کے ساتھ تورج اور مہرداد کی ملقات کا یہ اثر تھا کہ قید خانے کے دروگہ اسے اپنے سے بہتر سلوک کا مستق سمجھنے لگے تھے اور اس کے بعد سین کے ساتھ عقیدت رکھنے والے چند اور فوجی افسروں نے بھی دروگہ کی وساسہ سے اس کے ساتھ در پردہ ملقاتے کی گئی اور ان کے طرز عمل نے دروگہ کو یہ سمجھنے سوچنے پر مجبول کر دیا کہ اگر کبھی حلال نے پلٹا کھایا تو فوجی سرداروں کا ایک بااثر گروہ جو سین کا مسلم سمجھتا ہے اس شخص کو فرموش نہیں کرے گی کہ جو سین کا وفدار دوست یا ساتھی ہونے کے بافجرم کی صدا بغدر آئے چنانچہ وہ آسم کے ساتھ عام قیدی کو نسبت زیادہ دلچسپی لینے لگا اور چند ملاقاتوں کے بعد اس کی دلچسپی گہرے ارس میں تبدیل ہونے لگے ابتدا میں وہ دستگرد کے عوام کے طرح سین کی علمناک موت کو ایک غدار کی موت سمجھتا تھا لیکن آسم کی باتیں سننے کے بعد اس کے خیالات یہ اکثر تبدیل ہو چکے تھے اور وہ آسم پر اور زیادہ مہربان ہو چکا تھا تاہم اس کے نیت سلوک آسم کے علاہ میں مصاب کا علاہ نہ تھے ماضی کی تمام یادوں سے کنارہ کش ہو کر وہ مستقبل کی تمام امیدوں سے زندگی گرشتے توڑ کر ایک قیدی کے حال پر کانا ہو جانے کا تصور بھی اس سے نقابل برداشت محسوس ہوتا تھا ایک دن اس کی کوٹری کا دروادہ کھلا اور قید خانے کے دروگا نے اندر داخل ہو کر کہا مجھے ملوم ہوتا ہے کہ تم نے دو دن سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا آسم نے بے اتنائی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی دروگا نے آگے بڑھ کر اسے کندے پر آتھ رکھتے ہوئے کہا تمہاری سید خراب ہو رہی ہے میں نے آئندہ تمہیں اپنے گھر سے کھانا بجوانے کا انتظام کیا ہے آسم نے دروگا کوئی طرف گھور کر دے کر کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ جیسا بعد نصیب اگر چند بہنگیں یا چند برس اس کوٹری میں ایڈیاں رگڑتا ہو رہے تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا دروگا نے جواب یہ ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری سید کا خیان رکھوں آج سے تمہیں صبح شاب قید خانے کی چار دواری کے اندر کھلے بندوں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی آسم کی آنکھوں میں اچانک امید کی یہ روشری جلگ نہیں لگی لیکن دروگا نے اچانک اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا لیکن تمہیں اس رائے سے کسی خوش فہمی میں مرتلہ نہیں ہونا چاہیے اس قید خانے میں تین سو آدمی ایسے ہیں جو شہنشاہ کے حکم سے یہاں لائے گئے ہیں اور جنہیں صرف قصرہ کے حکم سے رہا کیا جا سکتا ہے ان قیدیوں کی ایک صریعت ایران کے ان بااصل خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے جن سے حکم الدلی یا بغاوت کا خشاہ ہو سکتا تھا شہنشاہ کو اس بات کا شکین ہے کہ جب تک یہ لوگ قید ہیں جب تک ان کے دوستوں اور عزیزوں اور رشتداروں کو یہ خوف دلایا جا سکتا ہے کہ ان کی قید کو ہر وقت موت کی سزا میں تبدیل کیا رہا سکتا ہے اور بغاوت کی جرت نہیں کریں گے وہ مجھے ان قیدیوں کی صحت اور سلامتی کے علاوہ یہ ذمہ داری صحبی گئی ہے کہ جب تک قصرہ انہیں یاد فرمائے تو میں انہیں حاضر کر دوں اور اگر مجھے ذمہ داری کے قابل سمجھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پانچ بچے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اگر میری غفلت یا کتائی کے بحث کوئی قیدی فرار ہو جائے تو اپنی پانچ بچوں کو میری آنکھوں کے سامنے زبا کر لیا جائے گا اور ان کے علاوہ میرے تمام عزیزوں اور دوستوں کو بھی بدترین صداوں کا مستق سمجھے لے گا اگر تمہیں اس قید خانے میں گھومنے پھینگنے کی رائے دے رہا ہوں تو اس کی وجہ میرا یہ اتمنان ہے کہ تم اپنی ازادی کے بدلے میرے بال بچوں اور عزیزوں کی زندگیاں خطر میں ڈالنا پسند نہیں کرو پھر مجھے یہ اتمنان بھی ہے کہ اگر تم فرار ہونے کی کوشش بھی کرو گے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تمہیں اپنے مستقل کے متعلق اس قدر نامیب نہیں ہونا چاہیے قسرہ نے پہلی مار مدان جنگ میں چند کامیوں کا سامنا کیا ممکن ہے کہ رومیوں کی مزید کامیابیوں سے وہ ایسی شرائط پر صلح کرنے پر عمادہ ہو جائے جو ان کے لئے قابل قبول ہو اس صورت میں اگر رومیوں نے تمہاری خدمات کا لحاظ کیا تو ان کے لئے تمہاری رائے کا مطالبہ بنوانا مشکل نہ ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ کی طوالت سے تھکے و سبائیوں کے استراب کے باعث ایران کو کسی ادرونی انقلاب کا سامنا کرنا پڑے اور سینڈ کا کوئی دوست تمہارے لئے اس قید خانے کا دروازہ کھول لے تم نے ایک دن عرب کے کسی نبی کی پیشگوئی کا ذکر کیا تھا اور آرمیہ کے تباہی کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پیشگوئی کے پورے ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے تمہیں اوصلے سے کام لینا چاہیے میں تمہارے لئے کھانا بھیجتا ہوں دروگہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور آسم کو پھر ایک بار دست کر کے قید خانے سے کوسہ دور نئے راستوں اور نئی منزلوں کی چراغ دکھائی دینے لگے فستینہ فستینہ اس نے اپنے دل میں کہا کیا تم میرا جزار کر سکتے اور پھر یکا یک اس کے تصورات کی دنیا میں فستینہ کے مسکراتیں پھیل گئیں میں ان لوگوں سے ریکوست کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اپنے دوستوں کو بھی میری ویڈیوز کا بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی میرا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز ان تک بھی پہنسکیں اس شام وہ قید خانے کے وسیع چار دیواری کے اندر گھوم رہا تھا اور چند دن بعد کئی قیدیوں سے باتیں کرنے کے بعد وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ جبر الظلم کی اس بستی میں وہ کہلہ نہیں یا ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سے زیادہ مظلوم ہیں چند باروں گزر گیا پھر ایک دن آسم کو یہ ملوم ہوا کہ رومی لشکر نینوہ کے مدار میں ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد دستگرد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد کسرہ نے دستگرد سے رائے فرار اختیار کی تو آسم یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی مصیبت کے دور ختم ہونے والا ہے قید خانے کا دروگہ بھی اسے یہ ایران دلا چکا تھا کہ جب رومی شہر کے قریب پہنچ جائیں گے تو میرے لئے قید خانے کے دروازے کھول دینے کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن قسرہ کو مدائم میں ایرانیوں کا سانس ملتے ہی اپنی فوج اور کنیز ان حرم کے علاوہ ان قیدیوں کی فکر ہوئی جو دشمن کے ساتھ مل کر اس کے لئے بدترین خطرات پیدا کر سکتے تھے چنانچہ ہر کل کے آمد سے تین دن قبل ان لوگوں کو پانس سو سپائیوں کی نگی تلواروں کی فاظت میں قید خانے سے نکال کر مدین سے چند میل دور ایک پرانے قلعے کے اندر منتقل کر دیا گیا اس قلعے کے محافظ کا نام مہران تھا اور وہ سنگ دل لوگوں میں سے تھا جو اپنے قبران کی اتہائی ظالمانہ ایک کام کی تحمیل میں بھی ایک لذت محسوس کیا کرتے تھے تمہیں ہماری طرف سے کسی نئی ہدایت کا اتزار نہیں کرنا چاہیے دستگرد کے قریب قید خانے کے دروگہ کو جس سے آسم کو کسی بلائی کے امید ہو سکتی تھی ان سپائیوں کی نگرانی سوم دی گئی تھی جو شاہی خزانہ نکال کر مدین لے جا رہا تھے آسم نے اپنے مستبل کے امید کی جو روشری دیکھی تھی اسے ایک بار پھر میوسی کی گھڑائیں اپنے گوش میں لے چوری اس قلعے میں سے یہ ملوم ہوتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے پہر اداروں کو قیدیوں سے ہم کلام ہونے کی جارہ نہ تھی وہ کئی دن انتہائی قرب اور استراب کی عارت میں رومیوں کے انظار کرتا رہا اور لیکن وہ نہ ہے اور اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کیسر دستگرد سے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر کے واپس سلا گیا ہو کیا یہ ممکن ہے کہ اسے کسی جنگ میں شکست ہو گیا اور کیا یہ ممکن ہے کہ مدام نے اپنے جھنڈے گارنے کے بعد اس کے تھکے آوے سپائیوں نے اس غیر اہم قلعے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی قلعے کے محافظ نے قیدیوں کو کی گری ہوئی دیواروں مرمت کرنے اور خندگیں گہری کرنے کے کام پر لگا دیا تھا اور پہرے دار ہاتھوں میں کوڑے لیا ہر وقت ان پر مسلط رہتے تھے اگر کوئی بھوک پیاس یا تھکاور سے نڈال ہو کر گر پڑتا تو اس پر بے دیاشا کوڑے برسائے جاتے ہیں غذا کی کمی کام کی زیادتی اور پہرے داروں کی ویش شہنہ سلوک کے بحث کئی قیدی ترہ ترہ کی بیماریوں میں مرتلا ہو چکے تھے اور ہر رفتے مرنے والوں کی تدار میں بہت تدریر اضافہ ہو رہا تھا ایک رات چند قیدیوں نے بھاگنے کوشش کی لیکن پہرے داروں کے بروقت پتہ چل گیا چنانچہ انہوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور وہ قیدی جنہیں نے مضامت کی کوشش کی مسلح سواروں کے ہاتھوں مارے گئے اور چار گرفتار کر لیے گیا اور صرف دو ایسے تھے جو دریائے دجلہ عبور کرنے کے بعد کہیں رو پوش ہو گئے تھے گرفتار ہونے والے چار آدمیوں کو قلعہ کے دروازے کے این سامنے فانسی دی گئی تھی اور کئی دن تک ان کی لاشیں وہی لٹکتے نہیں پھر ایک دن جب یہ لاشیں اڈیوں کے دانچے میں تبدیل ہو گئی تھی سر پر سواروں کا ایک دستہ قلعہ کے دروازے کے سامنے رکھا ایک عمر رسیدہ آدمی نے جو اپنے لباز سے کوئی بڑا افسر ملوم ہوتا تھا فصیل پار سے نیچے جھانگتے والے پیرے داروں کے طرف دیکھا اور بلاند آواز میں کہا دروازہ کھولو ہمیں شہنشاہ نے بھیجایا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور قلعہ کے محافظ چاند سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل آیا مجھے پہچانتے ہو عمر رسیدہ آدمی نے کسی توقعوں کے باہر پوچھا چاند سانے قلعہ کے محافظ کے موہ سے کوئی بار نہ نکل سکی بیڑا اخر اس نے کہا تم سحسان ہو تم اس قلعے سے فرار ہو گئے تھے سحسان نے کہا اگر چاند دنوں میں تمہارا حافظہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہو گیا تو میرے دو اور ساتھی اس جگہ موجود ہیں قلعہ کے محافظ نے باقی سواروں کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں دو آدمیوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی پھر وہ اپنے سپاہیوں کے طرف متوجہ ہو کر چلایا انہیں گرفتار کر لو سحسان نے کہا نہیں تمہارے آدمی شہنشاہ کے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتی اب میں اس قلعہ کا محافظ ہوں اور میں تمہاری گرفتاری کا حکم دیتا ہوں قلعہ کا محافظ غصے اور اسطحاب کے حالے میں کبھی اپنے آدمیوں اور کبھی ان سواروں کی طرف دیکھ رہا تھا سحسان نے مڑ کر ایک فوجی افسر کی طرف دیکھا اور اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر قلعہ کے محافظ کو ایک محافظ پیش کرتے ہوئے کہا یہ درست کہتے ہیں تمہارے آنے شہنشاہ کا حکم نامہ دیکھ سکتے ہیں مہارے آنے محافظ لے کر کھولا پڑا اور اس کی چہرے پر موت کی زردی چھاگئے سحسان نے قلعہ کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا ایران سے پرویز کی حکومت ختم ہو چکی ہے تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے نئے حکومران کی اطاعت کرو مدین یہاں سے زیادہ دور نہیں اگر تم میں سے کسی کو میری باتوں پر شباہ ہے تو میں اسے وہاں بھیجنے کے لئے تیار ہوں مہران نے کہا میں کسی اور کو بھیجنے کی بجائے خود مدین جانا چاہتا ہوں نہیں ہم تمہیں کسی اور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں سحسان نے یہ کہہ کر ہم نے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور چار آدمی گھوڑے سے اترے اور انہوں نے مہران کے ہاتھ باندھی تھوڑی دیر بعد کلے کے دروازے کے سامنے ہڈیوں کی چار و سیدھا ڈانچوں کے ساتھ ایک تعدہ لاش لٹک رہی تھی اگلے دن وہ پیرہ دار جو قیدیوں کو بدتری رذیت پچانے میں ایک رات محسوس کرتے تھے فصیل مرمت کرنے اور خندق کھودنے کے کام پر لگے ہوئے تھے اور چند قیدی جن کے ہاتھوں میں بینچوں اور ٹوکریوں کے بجائے کوڑے دیا گیا تھے ان کی نگرانی پر مبورت اب ایران کے انقلاب کی خبر کسی سے پشیدہ نہ تھی چار دن بعد مدین سے ایک آلچی آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ کسران پرویز کو مدین کے قید خانے میں قتل کر دیا گیا ہے سحسان جس نے اپنی زندگی کے دس سال پرویز کی قید میں گزارے تھے شمالی ایران کے ایک باثر قبیلہ سے تلق رکھتا تھا اور وہ شریعوں سے ان قیدیوں کی رائے کے مکمل اختیارات لے کر آیا تھا جن کے قبیلوں اور خاندانوں کی دوستی اس کے لئے سود من ثابت ہو سکتی تھے چنانچہ ایک ہفتے کے اندر اندر قریباً ڈیٹھ سو قیدی جنہوں نے ایران کے نئے قرآن کی تاتھ کا علف لٹھایا تھا اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور ان کی جگہ لینے کے لئے مدین سے آئے دن نئے قیدیوں کی تولیاں پہنچ رہی تھے پرانے قیدیوں میں صرف وہ لوگ رہے گئے تھے جو دوسر دراز کے صبحوں سے تلق رکھتے تھے اور جنہیں رہا کرنے سے قبر ان کے سرکش عزیزوں اور رشتہ داروں سے اطاعت اور فرما برداری کی زمان لینے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی آسم کا محملہ عام قیدیوں سے مختلف تھا دسگر سے اس قلعے میں متقل ہونے والے قیدیوں کے جرائم اور صدام کے متعلق یاداش کی کتاب میں اس کے نام کے ساتھ رومی جسوس کے لفاظ لکھے ہوئے تھے اور اس کی رائے کا حکم دینا سحسان کے دائرہ اختیار سے باہر تھا کئی دن انتظار کے بعد آسم کو سحسان کے سامنے پیش کیا گیا اور سحسان نے اسے تسلید دیتے ہوئے کہا تم میرے لئے اجنبی نہیں ہو میں تمہارے علاق سے پوری طرح واقفیت تاثر کر چکا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ شرعیہ کی اجازت کے بغیر میں تمہیں رہا نہیں کر سکتا کہہ دیوں کہ کتاب میں تمہارے مطلق یہ لکھا ہوا ہے کہ تم رومیوں کے جسوس ہو اور مجھے معلوم ہے کہ یہ الزام غلط ہے لیکن جب تک مدین پر رومیوں کے حملے کا خطرہ موجود ہے کسی کو تمہاری ہمائیت میں آواز بلند کرنے کی جورت نہیں ہوگی میں تمہیں یہ خوشکبری دے سکتا ہوں کہ ایران کا نیا حکمار ہر قیمت پر رومیوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے اور مدین کے اکابر کا ایک وفت تبریز کی طرف روانہ ہو چکا ہے کیسر کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے جنش علم کے سلیم بھی رومیوں کی واپس دی جا رہی ہے اگر ہمارے وفت کا کامیابی ہوئی تو ایران کی نئی حکمت اس شخص کے درست دوست اور ساتھی کو فرموش نہیں کرے گی جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایران کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کی کوشش کی تھی پھر اگر تمہارے درومی دوست تمہیں بھول نہیں گئے تو مجھے یقین ہے کہ مسالت کی گفتگوش شروع کرنے سے پہلے تمہارے رہی کا مطالبہ کرے گی آسم نے مغموم لاجبے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روم اور ایران کی مسالت کے بغیر میری رہی کی کوئی صورت نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں لیکن تمہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے چاہیے کہ شروعیہ نے انتہائی ناساسگار اولاد میں ایک اکمران کی ذمہ داریاں قبول کی اور تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب اسے اپنے گردوں پیش سے اکمران نصیب ہوا تو میں مزاتے خود اس کی خدمت میں حاضر ہو کر تمہارا مسئلہ پیش کرتا ہوں آسم نے کہا میری سب سے بڑی امید تھی کہ تورج نے مجھے فرموش نہیں کرے گا اسے یہ ملوم تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ آپ اسے یہ میرا پغام پہنچا سکتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں جب میں سین کے ساتھ دستگرد پہنچا تھا تو وہاں کے افواج کا سپاہ سلا تھا سسان نے کہا تورج مار چکا ہے جب ارائن رومی نینوہ کے طرف بڑھ رہے تھے وہ حکومت کے لے کر گیا تھا اور جنگ میں ہلاک ہو گیا تھا سسان کے ساتھ اس ملاقات کے بعد آسم کے حالت میں اس مسافر کسی تھی جو ایک لکو دک سہرا کے بے نشان راستوں پر سفر کر رہا تھا سین جس نے اسے افق کی دھندلی لکیروں کے پیچھے دوڑنا سکایا تھا اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا پستینہ نے اسے زندگی کی تڑپ اور ولولے عطا کیے تھے لیکن اب اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے وہ اکثر اسے اپنے دل سے یہ سوال کیا کرتا تھا اس کے لئے سے باہر کون سی جگہ ہے جہاں مجھے امن اور راہ نصیب ہو سکتی ہے اگر فستینہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں آزاد ہو کر کہاں جاؤں گا اڑائی مہینے اور گزر گیا اور پھر ایک شام رسان کے پاس کوئی ایرچی آیا اور رات کے پچھلے پیر مدان کی ذرہ روانہ ہو گیا اس دن ایک صبح و آسم اپنے کمرے سے باہر چیل قدمی کار رہا تھا کہ ایک سبائی نے اس کے قریب آ کر اطلاع دی سسان نے آپ کو یاد فرمایا اور وہ مدان سے واپس آ گئی ہے آج کی گزر کے لئے اتنی ہے انشاءاللہ بلکس کے ساتھ دوبارہ آسان